بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوشحامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اگر کوئی عام انسان اس تصویر کو دیکھتا ہے تو اس کو اس تصویر میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئے گی ماں سوائے اس چیز کے کہ ایک مرد نے ایک عورت کو اٹھایا ہوا ہے کیا یہ تصویر اتنی ہی عام ہے کہ یہ تصویر ویمن اون میکزین کا کور بن جائے ایسی کیا خاص بات ہے اور کیا پیغام ہے اس میں اس تصویر میں اتنے خفیہ پیغامات چھپے ہیں جو سیدھا ہمارے کلچر اور ہماری ذات پر حملہ آور ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ مرد نے ایک عورت کو اپنے کندے پر بٹھایا ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ مرد ایک سواری ہے جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہی کچھ اس میں دکھایا گیا ہے پھر اس میں عورت نے زور سے مرد کا کالر پکڑا ہوا ہے یعنی عورت مرد کو کنٹرول کرے گی اس کے بعد عورت کے بازو پر یہ وائٹ سلور ہیمٹ کف ہے جو اس چیز کی نشانی ہے کہ عورت حاکم بھی ہے اور غلام بھی مگر وہ مرد کی غلام نہیں ہے وہ غلام ہے دجال کی پھر مرد کے بازو پر جو ہیمٹ کف ہے وہ گول جیسا ہے جو اس چیز کی نشانی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس عورت کا غلام ہے پھر مرد کا عورت کے پاؤں اور ٹاؤں کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ ایک فکرہ مشہور ہے کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے یہ فکرہ بھی انہی لوگوں نے برسگیر میں پھیلایا تھا اور اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورت راج آ رہا ہے اور مرد عورت کی غلامی میں ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اب اس کے پیروں میں ہوگا جو عورت چاہے گی وہی ہوگا پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ کبرہ خان کبرہ خان موڈل ہے اور گوھر رشید اس میں میل موڈل ہے آپ یہ سب دیکھیں یہ سب کیوں دکھایا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ الومناٹی کا ایجنڈا ہے اور پاکستان میں یہ میکزین اور اس کا کور میکزین پر لگانے پر لاکھوں کروڑوں ڈالرز الومناٹی سے وصول کیے جا چکے ہیں فیمنیزم ایک تحریک شروع کی تھی الومناٹی نے جس کا ایجنڈا تھا کہ مرد عورت برابر ہے سننے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے مگر اس کی آڑ میں جو عورت کو سرعام نمائش کے لیے پیش کیا گیا جس طرح اس کی آڑ میں خاندانی نظام تباہ کیا گیا اس کے مثال نہیں ملتی دیکھیں معاشرہ کیسے چلتا تھا اور چلتا ہے مرد کی ذمہ داری رہی ہے کہ تاریخ اٹھا لے کہ وہ کمائے اور عورت گھر چلائے نپولیا نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائے دے دو میں تم کو اچھی قوم دے دوں گا اچھی مائے کیسے بنتی ہے جب ایک اچھی بیوی ہوتی ہے ان لوگوں نے فیمنیزم کی آڑ میں عورت کو گھر سے نکالا عورت کو اٹھا کر فلم سے لے کر ہر انڈسٹری میں لے آئے جس سے مرد کا عورت تک پہنچنا نہائیت آسان ہو گیا عورت کو کہا گیا تم ازاد ہو جاؤ اس کی آڑ میں عورت کو بازار حسن تک پہنچا دیا گیا اسلام نے عورت کو جو حق دیئے اس میں زبردست چیزیں ہیں ایک مثال سے آپ سمجھ لیں گے ایک لڑکا ہے جس نے پانچ سو میں سے چار سو نمبرز لیے اور ایک لڑکی ہے جس نے پانچ سو میں سے چار سو نمبرز لیے مگر لڑکے نے میتھ میں اگر اسی نمبرز لیے تو لڑکی نے ستر اسی طرح لڑکے نے اگر اردو میں ستر لیے تو لڑکی نے اسی دونوں آخر میں برابر رہتے ہیں یہ اسلام کا تصور ہے کسی جگہ مرد کو برتری حاصل ہے کسی جگہ عورت کو مگر حقیقت میں دونوں برابر ہیں اگر مرد کہتا ہے کہ مجھے جسمانی ضرور تھا تو عورت اس کو انکار نہیں کر سکتی اسی طرح عورت کے پیروں تلے جنت ماں کا مقام دودھ پلانے پر اس کو خرچا طلاق کے بعد کے حقوق جو حقوق اسلام نے اس کو زندگی اور بعد میں دی ہے وہ کمال ہے مگر ٹی وی ڈراموں سے لے کر یہ گندی فیشن انڈسٹی یہاں عورت کو دھوکے سے مظلوم بنا کر جس طرح خاندانی نظام کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کا کوئی حال اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں کام کرے خاندانی نظام تباہ ہو بچوں کی تربیت میڈیا موبائل کرے جس کو بعد میں یہی لوگ کنٹرول کرے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہو رہے ان کی تربیت میڈیا موبائل سے ہو اور عورت کام کرے جتنی زیادہ عورتیں کام کریں گی اتنا زیادہ ان کی چیزیں بکیں گی چاہے وہ پانی ہو دوائیاں ہو کچھ بھی چیز ہو ظاہری بات ہے وہ ٹیکس بھی اس کی پیسو میں سے انڈریکٹ لی جائے گا ہر طرح سے یہ لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا اپلا ہے آپ ذرا جا کر یورپ نورت امریکہ سمید یہی حال ہے یعنی ایک فیصد طبقہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک کی اکثریت ہے ایسا کچھ نہیں ہے عورت ملکہ ہے اپنے گھر کی لڑکیاں پڑیں ڈاکٹرز بنیں سائنٹس بنیں جو ہو سکتا کریں مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جسا مرد پر ایک حد مقرر ہے عورت پر بھی ایک حد مقرر ہے مگر یہ لوگ عورت کے کپڑے اتروا کر اس تک مرد کو پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں حدیث شریف کے الفاظ یاد رکھی ہے دجال کے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی پس تم آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ پانی اور پانی آگ ہوگا یعنی جو وہ دکھائے گا وہ دھوکہ ہوگا یہ دھوکہ ہے جو ہم کو بنا کر اچھا پیچ کیا جارہا آج معاشرہ تباہی کے دھانے کھڑا ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کو تباہ کرنے کا نظام ہے مرد کبھی عورت کا دشمن نہیں ہوا مرد ہمیشہ سے عورت کا محتاج ہے مگر اس گھٹیا کیمپین فتنوں کے ذریعے عورت کو عورت کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اسی کو تباہی کہتے ہیں ہم کو جتنا حضر کے اس سے بچنا ہے حدیث شریف یاد رکھیے زمانہ آخرت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے کترے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے